بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول احل کریم صحیح البخاری کتاب الصلاة باب ایک قیفہ فورزت الصلاة و فل اسرائے یعنی نمازیں میراج میں کس طرح فرض کی گئیں حدیث نمبر تین سو پچاس اروا نے حضرت عائشہ ام المومنین سے روایت کی وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جا مقرر کی تو دو دو رکتیں حضر اور سفر میں مقرر کی تھی پھر سفر کی نماز برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز بڑھائی گئی تشریح سابقہ روایت میں پانچ نمازوں کا ذکر ہے یہ روایت بتلاتی ہے کہ نماز فریضہ دو دو رکتیں تھی اور پھر حضر میں نماز بڑھا دی گئی مگر قرآن مجید اس کے برخلاف فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ عَنْ تَقْسُرُ مِنَ السَّوَلَاتِ النِّسَاءِ ایک سو دو یعنی حضر کی نماز بڑھائی نہیں گئی بلکہ وہ تو جیسی تھی ویسی رہی البتہ سفر کی نماز کم کرنے کی اجازت دی گئی حضر جلعہ بن عمیہ کی ایک روایت اس اعتراض کو اور بھی مضبوط کرتی ہے انہوں نے حضرت عمر سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بھی تعجب ہوا تھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا صدقت تصدق اللہ بہا عَلَيْكُمْ فَقْبُلُوا صَدَقَتَ مسلم کتاب صلاة المصافرین باپ صلاة المصافرین وَقَسْرُحَا یعنی یہ عطا ہے جو اللہ تعالی نے تم پر کی ہے پس تم اللہ کی عطا کو قبول کرو ایسا ہی ابو کلابہ کی بھی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَعَذَانِ الْمُصَافِرِ الصَّوْمَا وَشَطْرَ الصَّلَاةِ نِسَائِ کِتَابُ السِّيَامِ یعنی اللہ تعالی نے مسافر کو روزے اور آزی نماز سے رخصدی ہے ان روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل نماز چار رکھتے تھیں اور نماز سفر میں تخفیف کی گئی بعض شارہین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت آئیشہ کی روایت مذکورہ بالا مرفوع نہیں اور جب نماز فرض کی گئی تو اس وقت وہ موجود نہ تھی نہ معلوم کسی سے انہوں نے سنا ہے یا خود کیاس کیا ہے جو صحیح نہیں فتح الباری جز اول مگر یہ جواب خود غلط ہے صحابی کی مرسل روایت بھی خجت سمجھی جاتی ہے کتاب المناقم میں بھی حضرت آئیشہ کی یہی روایت مؤمر اور زہری کی سنت سے نقل کی گئی ہے وہاں یہ الفاظ ہیں فورزت السلاة و رکاتائی نے سمہ حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففورزت اربن و ترکت سلاة السافر علال اولا بخاری کتاب المناقب یعنی حجرت سے پہلے نماز مفروضہ دو رکت تھی پھر حجرت کے بعد چار رکت ہوئیں اور سفر کی نماز پہلی حالت پر رہنے دی گئی اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضر اور سفر کی نمازوں میں تمیز حجرت کے بعد اس وقت کی گئی جب نماز چار رکتیں فرض ہوئی اس سے پہلے نماز میں حضر اور سفر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا اس کی تعاید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قصر سلاة کا حکم چوتھی حجری میں نازل ہوا تھا حجرت سے پہلے مکہ موظمہ میں نماز دو دو رکتیں پڑھی جاتی تھی جبکہ بیت المقدس قبلہ تھا یہودیوں میں روزانہ دو ہی نمازیں تھیں صبح اور شام بائبل ایک تواریخ باب تئیس آیت تیرہ ان کی نماز زیادہ تر قربانی اور دعاوں پر مشتمل تھی نہ ان میں اسلامی رکوع ہوتا اور نہ سجدہ کھڑے ہو کر اپنی عبادت ادا کرتے تھے اور درمیان میں کبھی کبھی سر اور سینہ خفیف سا جھکا لیتے تھے مگر شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں دو رکتیں بمار رکوع اور سجود نماز پڑھنے کا ارشاد فرمایا اور یہ مقصود طریقہ نماز آپ کو اسی میراج میں بتلایا گیا تھا امام بخاری کا مقصد اس روائے سے قصر صلات کا مسئلہ بیان کرنا نہیں اس کا ذکر ابواب القصر میں مفصل آئے گا یہاں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ پانچ نمازیں اور چار رکتیں کب فرض ہوئیں اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد کما صلی علیہ عبرہیم وعلى آل عبرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارک علیہ عبرہیم وعلى آل عبرہیم انکا حمید مجید